ساتوہ حصہ سبق نمبر چار سونے چاندی کی زکاة کا بیان سونے چاندی میں زکاة کب فرض ہوتی ہے؟ سونا اور چاندی جب بقدر نصاب ہوں ان میں زکاة فرض ہو جاتی ہے سونے کا نصاب بیس مسقال ہے یعنی ساڑھے ساپ تولہ اور چاندی کا نصاب دو سو درہم ہے یعنی ساڑھے باون تولہ آج کل جو ایشاری نظام رائج ہوا ہے اس میں سونے چاندی کا نصاب کتنا ہوگا؟ ایشاری نظام کی جو تفصیل سرکاری طور پر حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ہے اس کے مطابق سونے کا نصاب ستیسی پوائنٹ چار سو ونیسی گرام ہے اور چاندی کا نصاب چار سو سات پوائنٹ تین سو پچاس گرام ہے سونے چاندی کی زکاة میں وزن کا اعتبار ہے یا قیمت کا؟ سونے چاندی کی زکاة میں وزن کا اعتبار ہے قیمت کا لحاظ نہیں وزن میں بقدر نصاب نہ ہو تو زکاة واجب نہیں قیمت میں جو کچھ بھی ہو مثلا سات تولے سونے یا کم کا زیور یا برتن بنا ہو کہ اس کی کارگیری کی وجہ سے قیمت میں ساڑھے سات تولہ تک پہنچتا یا اس سے بھی زائد ہوتا ہے تو اس پر زکاة واجب نہیں کہ وزن ساڑھے سات تولہ کامل نہ ہوا یا ساڑھے سات تولہ ہارتے یعنی کھوٹے سونے کا مال ہے کہ قیمت میں سات تولہ سونے سے بھی کم ہے تو اس پر زکاة واجب ہے کہ نصاب کا وزن پورا ہے سونے کی زکاة چاندی سے ادا کی جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہم نے کہا کہ آدائے زکاة میں قیمت کا اعتبار نہیں یہ اسی صورت میں ہے کہ اس جنس کی زکاة اسی جنس سے ادا کی جائے اور اگر سونے کی زکاة چاندی سے یا چاندی کی زکاة سونے سے ادا کی جائے تو اب ضرور قیمت کا اعتبار ہوگا مثلا سونے کی زکاة میں چاندی کی کوئی چیز دی جس کی قیمت ایک اشرفی ہے تو ایک دینا خرار پائے گا اگرچہ وزن میں وہ چاندی کی چیز پندرہ روپی بھر بھی نہ ہو سونے چاندی کی زکاة کس حساب سے نکالے جاتی ہے؟ سونا چاندی جبکہ بقدر نصاب ہو تو ان کی زکاة چالیسوں حصہ ہے یعنی ان کی قیمت لگائیں اور پھر ڈھائی فیصد کے حساب سے زکاة میں دے دیں خواہ وہ ویسے ہی ہو یا ان کے سکھے جیسے روپی اشرفیاں اگرچہ پاک وہ ہند یعنی ہندوستان پاکستان بلکہ بیشتر ممالک میں یہ سکھے اب نہیں پائے جاتے یا ان کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو خواہ اس کا استعمال جائز ہو جیسے عورت کے لیے زیور مرد کے لیے چاندی کی ایک نکی ایک انگوٹھی ساڑھے چار ماشے سے کم کی یا ناجائز ہو جیسے سونے چاندی کے برطن گھڑی سرمدانی سلائی کہ ان کا استعمال مرد و عورت سب کے لیے حرام ہے غرض جو کچھ ہو زکاة سب کی واجب ہے سونے چاندی میں کھوٹ ہو تو زکاة کیسے نکالیں اگر سونے چاندی میں کھوٹ ہو اور غالب سونا چاندی ہے تو اس سب کو سونا چاندی قرار دیں کھوٹ کا کوئی اعتبار نہیں اور کل پر زکاة واجب ہے یوں ہی اگر کھوٹ آدھ آدھ یعنی سونے چاندی کے برابر ہے تب بھی کھوٹ کا لحاظ نہ کیا جائے گا اور زکاة کل پر واجب ہوگی اور اگر کھوٹ غالب ہو مگر اس میں سونا چاندی اتنی مقدار میں ہے کہ جدا کریں تو نساب کو پہنچ جائیں یا وہ تو نساب کو نہیں پہنچتا مگر اس کے پاس اور مال ہے کہ اس سے مل کر نساب ہو جائے گا تو ان صورتوں میں زکاة واجب ہے تھوڑی آمدنی والا کوئی شخص اپنے مال کی زکاة نہ دیں بلکہ گھر والوں کی ضروریات کے لیے بچا کر رکھے اس میں گناہ ہے یا نہیں یہ تو صحیح ہے کہ برا وقت کہہ کر نہیں آتا اور ضرورتیں بھی آدمی سے چمٹی رہ دی ہے مگر گھر میں جو آدمی کھانے پینے والے ہوں ان کی ضروریات کا لحاظ تو شریعت متحرہ نے پہلے ہی فرما لیا ہے سال بھر کے کھانے پینے پہنے اور تمام مسارف سے جو بچا اور سال بھر رہا اسی کا تو چالیسوں حصہ فرض ہوا ہے اور وہ بھی اس لیے کہ مسلمان کو آخرت میں عذاب سے نجات ملے اور دنیا میں بھی مال میں ترقی ہو برکت ہو یہ خیال کرنا کہ زکاة سے مال گھٹے گا نری ایمان کی کمزوری ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زکاة دینے سے مال میں ترقی ہوتی ہے تو جسے وہ بڑھائے وہ کیوں کر گھٹ سکتا ہے یہ خیال کہ اگر اس وقت سو روپیے میں سے ڈھائی روپیہ زکاة میں اٹھا دیں گے تو آئندہ بال بچے کیا کھائیں گے مہست شیطانی وسوسہ ہے عورت کو جو زیور مائکے سے ملتا ہے اس کی زکاة عورت پر ہے یا اس کے شہر پر عورت کو ماں باپ کے یہاں سے جو زیور ملتا ہے اس کی مالک عورت ہی ہے اس کی زکاة شوہر کے ذمہ ہرگز نہیں اگرچہ وہ کثیر مال رکھتا ہو اور شوہر نہ دے تو اس کے نہ دینے سے اس پر کوئی وبال بھی نہیں یوں ہی شوہر نے وہ زیور جو کہ عورت کو دیا اس کی ملک کر دیا اس پر بھی یہی حکم ہے ہاں اگر شوہر نے اپنی ہی ملک میں رکھا اور عورت کو صرف پہننے کے لئے دیا تو بے شک اس کی زکاة مرد کے ذمہ ہے جبکہ خود یا دوسرے مال سے مل کر بقدر نصاب ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد بھی جوارات اور قیمتی پتروں پر زکاة ہے یا نہیں موتی وغیرہ جواہر جس کے پاس ہوں اور تجارت کیلئے نہ ہو تو ان کی زکاة واجب نہیں مگر جب نصاب کی قیمت کے ہوں تو زکاة لے نہیں سکتا بینک یا ڈاک آنے میں یا انعامی بونڈ کی شکل میں جو روپیہ جمع کیا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے روپیہ کہیں جمع ہو کسی کے پاس امانت ہو مطلقاً اس پر زکاة واجب ہے ہاں بقدر نصاب ہونا زکاة کے لئے شرط ہے اور انعامی بان جو خرید کر بحفاظت رکھ لیے جاتے ہیں وہ بھی نوٹوں کی مانین ہے اور زکاة ان پر واجب ہے بشرتے کہ وہ کار آمد رہیں ایک شخص مخروض ہے یعنی کرزدار ہے اور اس کی بیوی کے پاس زیور یا نخت روپیہ بقدر نصاب موجود ہے تو عورت پر زکاة فرض ہے یا نہیں عورت اور شوہر کا معاملہ دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی ایک ہو مگر اللہ عزیز جل کے حکم میں وہ جدہ جدہ ہیں جب عورت کے پاس زیور زکاة کے قابل ہے اور قرض عورت پر نہیں شوہر پر ہے تو عورت پر زکاة ضرور واجب ہے یوں ہی ہر سال تمام پر یعنی ہر سال کے ختم پر زیور کے علاوہ جو روپیہ یا اور زکاة کی کوئی چیز عورت کے ملک میں ہے تو اس پر بھی زکاة فرض ہے عورت ادا کرے گی عورت بیوہ ہو اور زیور بقدر نساب کی مالک ہو وہ زکاة کس طور پر ادا کرے گی اگر عورت کے پاس روپیہ ہے اگرچہ بظاہر اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تو اسی روپیہ سے زکاة ادا کرے اور اگر نقد روپیہ کی کوئی سبیل نہیں تو زیور بیچے اور زکاة نکالے زیور کچھ حاجت اصلیہ سے تو ہے نہیں اور زکاة دینے میں خرش کی تکلیف نہ سمجھے بلکہ زکاة کا نہ دینا ہی تکلیف کا باعث ہوتا ہے نہ حساسے اور بے برکتی لاتا ہے اور زکاة دینے سے مال بڑھتا ہے اللہ تعالی برکت وہ فراغت دیتا ہے یہ قرآن حکیم میں اللہ کا وعدہ ہے اللہ سچا اور اس کا وعدہ سچا نابالک بچوں کو جو زیور بخش دیا اس کی زکاة کس پر ہے جو زیور کسی نے اپنے بچوں کو ہبا کر دیا اس کی زکاة نہ اس پر ہے نہ بچوں پر اس پر اس لیے نہیں کہ اب یہ مالک نہیں اور بچوں پر اس لیے نہیں کہ وہ بالغ نہیں شوہر اپنی بیوی کو مہر کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے دینا چاہتا ہے تاکہ وہ زکاة ادا کرتی رہیں اس میں کوئی حرش تو نہیں شوہر اگر اس کو ہر سال کے ختم پر زکاة ادا کرنے کے واسطے روپیہ اس شرط پر دینا چاہتا ہے کہ وہ یہ روپیہ اپنے فرض واجب الادا یعنی مہر نکاح میں وضع کرتی رہے تو اس طرح لینا دینا دونوں جائز ہے اور دونوں کے لیے عجر ہے سونا اور چاندی دونوں ہو مگر نصاب سے کم تو زکاة ہے یا نہیں اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی مگر دونوں میں سے کوئی بقدر نصاب نہیں تو سونے کی قیمت کی چاندی یا چاندی کی قیمت کا سونا فرض کر کے ملائے اگر ملانے اور قیمت لگانے پر بھی نصاب نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ورنہ زکاة ادا کریں البتہ قیمت لگانے میں اس کا لحاظ ضروری ہے کہ قیمت وہ لگائیں جس میں فقیروں کا زیادہ نفع ہو سونے چاندی کے علاوہ دوسری دھات کے سکھوں اور نوٹوں پر زکاة ہے یا نہیں دوسری دھات کے سکھے جیسا کہ اب عام طور پر تمام ملکوں میں رائج ہیں اگر دو سو درم یعنی ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے ہوں تو ان کی زکاة واجب ہے اگرچہ تجارت کے لیے نہ ہو اور اگر چلن اٹ گیا ہو تو جب تک تجارت کے لیے نہ ہو زکاة واجب نہیں یوں ہی نوٹ کی بھی زکاة واجب ہے جب تک ان کا رواج اور چلن ہو کہ یہ بھی پیسوں کے حکم میں ہیں اور ان سے بھی دنیا بھر میں لین دین ہوتا ہے زیور وغیرہ کی زکاة میں کون سا نرخ یعنی بھاؤ موتبر ہے سونے کے عوض سونا اور چاندی کے عوض چاندی زکاة میں دی جائے جب تو نرخ کی کوئی حاجت ہی نہیں وزن کا چالیسوں حصہ دیا جائے گا ہاں اگر سونے کے بدلے چاندی یا چاندی کے بدلے سونا یا مغدار واجب کی بازاری قیمت دینا چاہیں تو نرخ کی ضرورت ہوگی اور نرخ نہ بنوانے کے وقت کا موتبر ہے نہ زکاة ادا کرتے وقت کا اور اگر ادا سال تمام سے پہلے یا بعد ہو بلکہ جس وقت یہ مالک نصاب ہوا تھا وہ ماہ عربی وہ تاریخ کے وقت جب آئیں گے اس پر زکاة کا سال تمام ہوگا اور اسی وقت کا نرخ لیا جائے گا قیمت لگا کر آپ ڈھائی روپیہ فیس ایکڑا ادا کریں کہ اس میں فقیر کا زیادہ نفع ہے اور دینے والے کو بھی حساب کی آسانی ہے اپنی حاجت سے زیادہ مکانات پر زکاة ہے یا نہیں مکانات پر زکاة نہیں اگرچہ پچاس کڑوڑ کے ہوں یوں ہی کارخانوں کی مشنری وغیرہ پر زکاة نہیں ہاں مکانات کے کرائے اور مشینوں کی پیداوار سے جو سال تمام پر پسے انداز ہوگا اس پر زکاة آئے گی جبکہ خود یا اور مال سے مل کر قدر نصاب ہوں یوں ہی برطن وغیرہ ازواب خانہ داری میں زکاة نہیں اگرچہ لاکھوں روپیے کے ہوں زکاة صرف تین چیزوں پر ہے پہلا سونا چاندی کیسے ہی ہوں پہننے کے ہوں یا برتنے کے یا رکھنے کے دوسرا چرائی پر چھوٹے جانور تیسرا تجارت کا مال باقی کسی چیز پر زکاة نہیں زکاة ادا کیے بغیر آدمی بیمار ہو گیا تو اب اس کے لئے کیا حکم ہے زکاة ادا نہیں کی تھی اور اب بیمار ہے تو وارثوں سے چھپا کر دے اور اگر نہ دی تھی تو اب دینا چاہتا ہے مگر مال نہیں جس سے ادا کرے اور یہ چاہتا ہے کہ قرض لے کر ادا کرے تو اگر غالب گمان قرض ادا ہو جانے کا ہے تو بہتر یہ ہے کہ قرض لے کر زکاة ادا کرے ورنہ نہیں کہ حق العبد حقوق اللہ سے سختر ہیں سال گزرنے کے بعد اگر مال ہلاک ہو گیا تو کیا حکم ہے سال کے پورا ہونے پر اگر کل مال ہلاک ہو گیا تو کل کی زکاة ساقت یعنی معاف ہو گئی اور اگر کچھ ہلاک ہوا تو جتنا ہلاک ہوا اس کی معاف اور جو باقی ہے اس کی زکاة واجب اگرچہ وہ بقدر نصاب نہ ہو ہاں اگر اس نے اپنے فیر سے خود مال کو ہلاک کر دیا مثلا سرف کر ڈالا یا پھینک دیا یا غنی یعنی مالدہ صاحب نصاب کو ہوا کر دیا تو زکاة بدستور واجب الادہ ہے ایک پیسہ بھی ساقت نہ ہوگا اگرچہ اب بالکل نادار ہو گیا ہو یا اگر قرض میں پھیلا ہوا ہو تو اس کی زکاة ذمہ پر ہے یا نہیں جو روپیہ قرض میں پھیلا ہوا ہے اس کی بھی زکاة بحالت قرض ہی سال بسال واجب ہوتی رہے گی مگر اس کا آدھا کرنا اس وقت لازم ہوگا جبکہ بقدر نصاب یا نصاب کا پانچوہ حصہ وصول ہو جائے جتنے برس گزرے ہوں سب کا حصاب لگا کر اور آسانی اسی میں ہے کہ جتنا وصول ہو اس کا چالیسوں حصہ ہر سال کے حصاب میں الاحدہ علاہدہ ادا کریں ذرہ زکاة کے عوض کوئی اور چیز دینا جائز ہے یا نہیں روپیہ کے عوض کھانا کپڑا غلہ وغیرہ فقیر کو دے کر اسے مالک کر دیا تو زکاة ادا ہو جائے گی مگر اس چیز کی قیمت جو بازار کے بھاؤ سے ہوگی وہ زکاة میں سمجھی جائے گی بالائی مسارف مثلا بازار سے لانے میں جو مزدور کو دیا ہے یا گاؤں سے منگوایا ہے تو اس کا کرایا چونگی وغیرہ سب اس میں واضح نہ کریں گے یا کھانا پکوا کر دیا تو پکوائی یا لکڑی کی قیمت مجرانہ کریں گے بلکہ اس پکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو اس کا اعتبار ہوگا کسی مقروض کے یعنی کردار کے قرض میں زکاة دینا جائز ہے یا نہیں اگر صاحب نساب نے وہ روپیہ اسی مقروض کے دل میں نیت کر کے دیا تو زکاة ہو گئی خواہ وہ کہیں صرف کرے اور اگر بطور خود بلا اس کی اجازت کے غرض میں دیا تو ادا نہ ہوگی